اسلام علیکم ڈیا سٹورنٹ آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسسسائز 2.2 کو سالو کر رہے ہیں جس میں فرس کسٹن ہے ایڈنٹیفائی دا پرپرٹی یوزڈ ان دا فالوینگ پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے مختلف پرپرٹیز کو ڈسکس کیا تھا ریال نمبرز کی کچھ اس میں سے ایکویلٹیز کی تھی کچھ انیکویلٹیز کی تھی تو ان کو سب کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کوسٹن میں سے کونسی پرپرٹی کس پر فٹ ہوتی ہے فرس کسٹن ہے ای پلس بی از ایکوال ٹو بی پلس اے یعنی اے میں آپ فرسٹ ویلیو میں سیکنڈ کو ایڈ کر لیں یا سیکنڈ کو فرسٹ میں ایڈ کریں تو اس پہ آنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کے آنس برابر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کمیوٹیٹیو پرپرٹی ہے وید رسپیکٹ ٹو اڈیشن یعنی خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع سیکنڈ کوسٹن ہے اے بی ملٹیپلائے سی یعنی اے بی بریکٹ میں ہے اس کو آنس پہلے نکال لیں اور اس کو سی سے ملٹیپلائے کریں یا بی سی کے آنس کو اے سے ملٹیپلائے کریں تو دونوں صورتوں میں آنس ایکوال آتا ہے تو یہ ہے اسوسیٹیو پرپرٹی وید رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن یعنی خاصیت تلازم بلحاظ ضرب تھرڈ پارٹ ہے کہ اگر ہم سیون کو ون سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آن سیون ہی آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو اڈنٹی ہے ون ون کو کسی بھی رقم سے آپ ملٹیپلائے کروگے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ ون ضربی ذاتی انصر ہے فورت پرپرٹی ہے کہ تھری ویلیوز ہیں تھری پاسیبیلٹیز ہیں اگر کوئی دو نمبر ہیں تو یا تو پہلا دوسرے سے بڑا ہوگا یا وہ دونوں برابر ہوں گے یا پہلا نمبر دوسرے سے چھوٹا ہوگا تو یہ ہم نے پڑی تھی ٹریک آٹومی پرپرٹی یعنی سلاسی خاصیت فیفت ہے اے بی ایکول بی اے یعنی اے کو بی سے ملٹیپلائے کر لیں یا بی کو اے سے ملٹیپلائے کر لیں آنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ کمیوٹیٹیو پرپرٹی ہے ویڈرسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن یعنی خاصیت مباطلہ بلحاظ ضرب سکس پارٹ ہے اے پلس سی ایکول بی پلس سی ہو تو ہم ضرورت پڑھنے پر سی کو سی سے کینسل کر سکتے ہیں تب بھی اے ایکول ہی رہے گا بی کے تو یہ کینسیلیشن پرپرٹی ہے ویڈرسپیکٹ ٹو اڈیشن یعنی تنسیخی خاصیت بلحاظ جمع نیکس پارٹ ہے فائف میں اس کے نیگٹیو کو ایڈ کریں تو آنس زیرو آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ اس کا ایڈیٹیو انورس ہے ہر ویلیو کا ایڈیٹیو انورس اس کی نیگٹیو ویلیو ہی ہوتی ہے جس کو اس کے ساتھ ایڈ کرنے پر آنس زیرو آتا ہے تو یہ اس کا جمع محقوس ہے سیون کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ون اوور سیون سے تو آنس ون آتا ہے اس لیے سیون اور ون اوور سیون یہ ایک دوسرے کے ضربی محقوس ہے ضربی محقوس میں ہم اس کا اُلٹ کر لیتے ہیں بٹے والی رقم کا سیمپل اور سیمپل کا بٹے والی اور جب اس کو ہم کارتے ہیں تو آنس ہمارے پاس صرف ون ہی بچتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے یعنی ضربی محقوس ہے لاس پارٹ ہے اس کا اگر اے بڑا ہو بی سے تو اے سی بھی بڑا ہوگا بی سی سے تو یہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی ہے جس میں ہمیں یہ سکھا ہے کہ اگر سی یعنی ایک پوزیٹیو نمبر ہو گریٹر دن زیرو ہو تو اگر آپ اس کو دونوں سائیڈوں پر ملٹیپلائے کروگے اگر اے بڑا تھا بی سے تو اے سی بھی بڑا ہی رہے گا بی سی سے تو یہ اس کی ضربی خاصیت ہے کوئسن نمبر ٹو ہے جس میں ہمیں ایک کوئسن دیا گیا ہے اور اس کو فور سٹیپس میں سولف کیا گیا ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ ہر سٹیپ پر جو پروپرٹی یوز ہوئی ہے اس کا آپ نام بتائیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تھری کو ملٹیپلائے کیا گیا ہے وائی مائنس ایکس سے تھری کو وائی سے ملٹیپلائے کیا اور پھر تھری کو ایکس سے ملٹیپلائے کیا تو یہ ہم نے پڑی تھی پروپرٹی کہ باہر باری ہر وائیلیو اندر والی دونوں بریکٹس کے اندر والی جو رکمیں ہوتی ہیں ان سے ملٹیپلائے ہو جاتی ہے درمیان میں اگر سائن پلس کا ہو تو پلس کا رہتا ہے اگر مائنس کا ہو تو مائنس کا رہتا ہے تو یہ پروپرٹی کہلاتی ہے جسٹیبیوٹی پروپرٹی آف ملٹیپلیکیشن ویڈ ریسپیکٹ ٹو سبٹریکشن اور اگر اس کے اردو میں بتایا جائے تو یہ ہمارے پاس ضربی عمل کی خاصیت تقسیمی بلحاظ تفریق ہے نیکس ٹیپ میں ہم لوگوں نے ان کی پوزیشن کو چینج کیا ہے 3Y مائنس 3X یا مائنس 3X پلس 3Y ان دونوں کی پوزیشن کو چینج کیا ہے اور چینج کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ ہم نے پڑا تھا کمیوٹیٹیو پروپرٹی میں یعنی خاصیت مبادلہ اس کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم نے 3X اور مائنس 3X ایک دوسرے سے اپوزیٹ سائن میں ہے اور ایک دوسرے کو کیمسل کر کے آنس دیتے ہیں 0 اس لئے 3X اور مائنس 3X ایک دوسرے کے ایڈیٹیو انورس ہے یعنی جمی ماکوس لاسٹ ٹیپ میں ہم نے 0 کو 3Y میں ایڈ کیا اور 3Y پہ کوئی فرق نہیں پڑا آنس 3Y آیا ہے اس لئے 0 1 ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی ہے یعنی جمی ذاتی انسر ایکسسائز 2.2 کے لاسٹ کوسٹن میں ہم نے پراپٹیز کے نام ہی بتانے ہے کہ ان جو ایکویشنز دی گئی ہیں ان میں کون سی پراپٹیز کا استعمال ہوا ہے فرس ہے آپ کے پاس انڈرور 24 پلس 0 فورتھ پارٹ ہے انڈر اوٹ 3 جبکہ انڈر اوٹ 3 is our real number تو یہ ہمارے پاس reflexive property ہے یعنی خاصیت بندش بالحال ضرب لاسٹ ہے اس کا مائنس 5 آور 8 کو ملٹیپلائے کیا گیا ہے مائنس 8 آور 5 سے 5 5 سے کینسل ہو جائے گا 8 8 سے کینسل ہو جائے گا آنس آیا 1 یعنی یہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے اور اس کا آنس 1 آتا ہے یعنی ایک دوسرے کے ضربی معقوس ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز 2.2 آج ختم ہوتی ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ریڈیکلز اور ریڈیکنز کے بارے میں پڑھیں گے یعنی جزر اور مجزور کے بارے میں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ